ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا کئی سیر کے لیے جنگل میں واپسی میں اس کو بہت پیاس لگی اسے ایک جگہ انار کا باغ دکھائی دیا وہ وہاں پہنچا اور مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے کچھ پلاو تو اس مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہے تو میں ان کو پانی کی وجہ کیوں نہ انار کا جوس پلاوں اس نے ایک انار توڑا اور اس کو نچوڑا تو ایک گلاس پورا ایک انار کے رس سے بھر گیا تو جب اس نے لاکر بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ نے پیا تو بڑا لذیذ تھا دل بھی بہت خوش ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی پھر ایک گلاس اور بھی پلاو اور ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے زبردست انار کا باغ تو شاہی کنٹرول میں ہونا چاہیے اب وہ وندہ گیا اس نے جا کر ایک انار توڑا ایسے ہی اس کو نچوڑا اور گلاس تو اس سے گلاس کا تیسرا حصہ ہی بڑھا تو پھر اس نے دوسرا انار توڑا پھر اس کو نچوڑا تو پھر تیسرا حصہ بڑھا تو اس طرح سے تین انار اس نے نچوڑے تین انار میں وہ ایک گلاس بھرا پہلے ایک ہی انار میں ایک گلاس بھر گیا تھا پھر جا کر بادشاہ کو پیش کیا بادشاہ نے پیا تو ذائقہ بھی وہ نہیں تھا تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کسی اور درکھ سے لائے ہو گیا تو اس نے کہا کہ جی نہیں اسی درکھ سے لائے ہوں بلکل اسی جیسے اس نے کہا کہ نہیں کوئی فرق ہے مجھے ذائقہ میں فرق لگ رہا ہے ذائقہ ویسا نہیں جیسا پہلے تھا اور پہلے ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا اب تین اناروں سے بھرا اس نے کہا جی درخت کے اناروں میں فرق نہیں لگتا ہے کوئی بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا ہے تو اس کی بے برکتی ظاہر ہوئی ہے تو بادشاہ نے گناہ سے توبہ کی کہ واقعی میری نیت میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس باغ کو میں اپنے لیے لے لوں میں اس نیت سے توبہ کرتا ہوں تو اگر دیکھیں کہ اتنی سی بدنیتی پر اتنے اثرات ہوتے ہیں تو جہاں اوپر نیچے بدنیتی ہی بدنیتی جمع ہو جائے پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی تو ایک مسلمان دوسری مسلمان کے بارے میں بدنیت بن جائے برکتیں پھر کہاں سے آئیں گے کر کے سارے کے سارے افراد بدنیت ہو تو کیا بنے گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین